اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اچھا آج جو سوٹ میں آپ کو شو کروا رہی ہوں وہ ہیں پلین سوٹ ان کی سٹیچنگ اور یہاں سے میں نے کپڑا لیا ہے مرینے کے میں نے سوٹ لیا ہے دو مرینے کے سوٹ لیا ہے ایک میں نے کرنڈی کا سوٹ لیا ہے اور سب سے پہلے جو کلر مجھے پسند آیا تھا وہ تھا یہ میرون کلر اور باقی بھی کلر تھے یہ والا کلر بھی اچھا تھا اور جو سٹاف ہے ان کا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اگر آپ اسلام آباس ہیں تو آپ کراچی کمپنی سے تیبا کلات سے آپ یہ سٹاف لیں ان کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا چاہے آپ کرنڈی ملیں خدر ملیں اور اس میں مرینہ ملیں مجھے ان کا جو مرینے کا سٹاف ہے وہ بہت اچھا لگا یہ والا جو تھا یہ تھا اس پہ مرینہ سٹاف پہ نہیں سوری وہ اس پہ تھا کرنڈی پہ لیکن کرنڈی میں مجھے نہیں چاہیے تھا اور مجھے چاہیے تھے مرینے کے دو سوٹ اور جس میں سے ایک تو میں نے فائنل کیا تھا محرون سوٹ اور دوسرا جو تھا وہ مجھے پسند نہیں آرہا تھا تو اس کو دیکھنے میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا اگر آپ اسلام آباد سے ہیں تو آپ ان سے یہ مرینے کے سوٹ لیں ان کا سٹاپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ جو سوٹ میں نے لے لیا تھا میرون سوٹ تو اس کے ساتھ یہ پھر میں لیسے لے رہی تھی اور لیسے میں نے اس کے ساتھ تین چار قسم کی لیئے اور یہ والی جو لیس ہے چھوٹی لیس یہ میں نے نیک لائن کیلئے لیئے یہ والی نیک لائن کے لیے لگ سے لی ہے فرانٹ بیک کے لیے میں نے لگ سے لی ہے تو آپ کو پتہ ہے جب لیسے لیتے ہیں تو کافی ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو فائنلی یہاں پہ جو سوٹ ہے وہ سٹیچ ہو چکے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ دیکھیں اس کی نیک لائن نیک لائن بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ نے مجھے ان باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ان سوٹوں کی جو سٹیچنگ ہے وہ کیسی لگی ہے اور یہ بڑی لیس ہے اور یہ پھر چھوٹی لیس ہے اور پھر اس میں پینٹیکس ڈلوائی ہے اور پھر اوپر بڑی لیس اور چاروں طرف جو جائننگ لیس ہے وہ میں نے لگوائی ہے آپ اس کا سکرین شارٹ لے کے آپ بھی اپنے سوٹوں کی اس طرح دیزائننگ کروا سکتی ہیں اور نیک لائن تو اس کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بنی ہے اور یہ اس کے سلیوز کے آگے یہ آرگینزہ ہے اور پھر لیس ہے اور اس کے پیچھے پھر جائن میں لیس ہے اور جو آرگینزہ ہے وہ ہمیشہ میں پیورکہ لیتی ہوں اور اس کو پھر میں ڈائے کرواتی ہوں جس جس کے سوٹ کے ساتھ بھی مجھے آرگینزہ لگانی ہوتی ہے یہ جو مارکیٹ میں آرگینزہ ہوتی ہے یہ شافت پہ ڈائی ہوئے مختلف کلروں میں پڑی ہوتی ہے وہ میں نے کبھی نہیں آرگینزہ لگوائی وہ خراب ہو جاتی ہے اور میں ہمیشہ پیورکہ لیتی ہوں کافی زیادہ کپڑا لے کے میں راخ لیتی ہوں اور پھر جس سوٹ کے ساتھ بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر میں ڈائے کرواتی ہوں تو یہ تھوڑا سا مجھے آپ کو بتانا تھا اور اسی طرح سے اس کا فرانٹ بھی بننا ہے اور اس کی بیک بھی بنی ہے اور یہ اس کا ٹروزر ہے ٹروزر کے اینپی لیس اور دو دفعہ جائن لیس لگوائی ہے اور پورا سوٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ماشاءاللہ اس کی جو لک ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور دوسرا جو کلر تھا مرینے پہ وہ پھر میں نے یہ لیا یہ مجھے اچھا لگا تھوڑا مختلف تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کا پھر میں یہ سوٹ جو سٹیچ کرواؤں یہ اس کی نیک لائن ہے اس سے تھوڑی مختلف ہے اس کی تو نیک لائن پہ کافی کام ہوا ہوئے جو میں نے پہلے آپ کو سوٹ شو کروائے اور یہ اس طرح سے اس کی نیک لائن تھی اور یہ اس کے سلیفز تھے سلیفز کے آگے بڑی لیس اور پھر اس کے پیچھے یہ چھوٹی لیس ہے اور اس کے پیچھے پھر ایک لیس ہے تو یہ اس طرح سے اس کے سلیفز ہے اور کیونکہ یہ جو مرینہ کا سٹاف ہے یہ مجھے بھی خود بہت اچھا لگتا ہے اور باقیوں کو بھی اچھا لگتا ہی ہوگا کیونکہ اس کی پیٹ ڈیزائننگ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور پہلے جو ایک سوٹ تھا میں نے راؤ سلک پہ میں نے بنوایا تھا مہرونی کلر تھا اس سے پہلی ویڈیو میں میں دکھا چکی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ مہنگے کپڑے لے کے آپ ان پہ یہ ڈیزائننگ کروائیں وہ جو راؤ سلک کا سوٹ تھا وہ تو پندرہ ہزار کا پلین سوٹ تھا اور یہ جو ہے اس ان کی جو پرائس ہے یہ دو ہزار کے مل جاتے ہیں جو کرنڈی کے ہے وہ پچی سو میں تو یہ بس پانچ سو کا فرق کے حساب سے یہ پلین سوٹ جو ہے یہ مل جاتے ہیں اور یہ مجھے ملا تھا دو ہزار کا پلین سوٹ اور یہ اس کے ساتھ ٹروزر ہے اور پورے سوٹ کی لک ہے وہ اس طرح سے ہے یہ سوٹ جو ہے یہ کرنڈی پہ ہے اور اس کا سٹاف ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ اس طرح سے اس کی نیک لائن ہے اس پہ دو ہی بٹن لگ سکتے تھے تو میں نے کہا تیسرے کا کوئی تک نہیں بنتا تو اس کا مجھے سٹاف بھی اچھا لگا تھا اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی اچھا ہی ہے یہ اس طرح سے اس کے سلیفز ہیں اور سلیفز کے آگے میں نے لیس لگوائی ہے اچھا یہ جو پیچ تھے نا یہ پہلے سے میرے پاس گھر میں پڑے ہوئے تھے تو اس میں تھوڑا سا کلر لائٹ اور ڈار کا کمبینیشن ہے تو یہ میں نے پھر خود ہی کی ہے اور اندر اس کے یہ میں نے جائن لیس لگوا دیا ہے دو دفعہ اور یہ لیسیں بھی میرے گھر میں پڑی ہوئی تھیں جو میں نے سلیفز پہ نہیں لگیں بس صرف نہ دامن پہ پوری آئیں تو میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے دامن پہ ہی لگوا لوں سوٹ کی لگز ہے وہ ذرا اچھی ہو جائے گی اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ وہ اتنی لیس بچی نہیں تھی کہ میں نے کہا کہ بیک پہ لگوا ہوں اگر آپ نے اس طرح کے بنانے ہو تو بیک پہ بھی لگوائیے گا اور آپ اپنے سلیفز پہ بھی لگوائیں ضرور اور یہ اس کے ساتھ اس کی جوزر ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اوکے اللہ حافظ